ابھی اجازل احسن صاحب نے استیفہ دیا ہے مزاہر علی نقوی صاحب نے استیفہ دیا ہے کیوں دیا استیفہ استیفہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دامن پہ لگے دھبے کالے دھبے وہ صاف کر سکتے ہیں استیفہ دے کر آپ تمام حساب سے بریوزما ہو سکتے ہیں استیفہ دے کر جو آپ نے پانچ چھ سال سپریم کورٹ کے عالی منصب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اس ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کے ساتھ زیادتی کی اس ملکی عوام کے ساتھ زیادتی کی جی آئی ٹی کے ہیرے جی آئی ٹی کا مانٹرنگ جج اجازل احسن استیفہ دے کے سمجھتا ہے کہ چھ سال جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ کانٹروورشل فیصلے دیں آپ کے اوپر ریفرنسز ہو جائیں آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو آپ استیفہ دے دیں گے آج کٹہرے میں لایا جائے یہ استیفہ دینے سے بات نہیں بنے گی یہ حساب اور کتاب ہوگا یہ احتساب ہوگا اگر تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو اس کا احتساب لازم ہوتا ہے آپ مونٹرنگ جج تھے اس وقت کہتے تھے سسیلین مافی اور گارڈ فادر آپ نے ہیرے تلاش کیے تھے سپریم کورٹ کو مزاق بنا دیا تھا سپریم کورٹ کے منصب کو اپنی کرسی کو مزاق بنا دیا تھا صرف ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنے کے لیے آج وہ شخص سرخ رو ہو رہا ہے آپ اپنا استیفہ دے کر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کھڑے ہو جائیں مزاہر علی نکوی صاحب اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں کہیں جی مانگو میرا حساب نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب جو فریولیس اپلیکیشن پینما کی جسٹ بین آف دی سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی انہوں نے درخواست لکھاتا کہ میرا حساب کرو اگر میرے پہ الزام لگا ہے تو میرا حساب کرو اور حساب دیا اتصاب کرایا اپنی جماعت کا کرایا اپنے خاندان کا کرایا اپنے بچوں کا کرایا اپنا کرایا اور آج سرخ رو ہو رہے ہیں آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے آج وہ سارے کردار وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں یہ یہ اجازو لحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے مزاہر علی نکوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے اس تضحیق کا ملکی اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار ہے اجازو لحسن اور مزاہر علی نکوی صاحب اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالیا ہے آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو عوام کی روٹی ہو عوام کی چینی ہو عوام کا روزگار ہو اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسطیفہ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گی سمجھتے ہیں اسطیفہ دیں گے تو عوام بھول جائے گی سمجھتے ہیں اسطیفہ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا یہ اتصاب آج سے شروع ہوگا یہ ہم خیالی جو ہے نا جو اختتام پذیر ہو رہی ہے یہ جو ریزہ ریزہ ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے عمالوں کے نتائج ہیں یہ جو سہولتکاری ہو رہی تھی نا مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی سہولتکاری ہو رہی تھی اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کدھر گئی وہ طاقت یہ ہم سب کے لیے آج ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے یہ اختیار اللہ تعالی کے دیئے ہوتے ہیں یہ آئین کے دیئے ہوتے ہیں یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے اس کو اپنے ذاتیات کے لیے اپنے ویسٹڈ انٹرس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ آج نواز شریف سرکرو ہو رہا ہے یہی لوگ ان کے استیفے گوائی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں ان کاموں کے ان کے استیفے گوائی دے رہے ہیں کہ ان کے عمال خراب تھے کیوں استیفہ دیا نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پینما ختم کر دیں گے آپ استیفہ دے دیں ان کا کیوں دوں استیفہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے اگر امانت عوام عوامت امانت سمجھ کر کی ہے میرا حساب لیں تو آج کیوں استیفے دے رہے ہیں یہ انہی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے کیونکہ جن کے سکیلٹنز ہوتے ہیں نا کبرڈز میں وہ نہیں کانون کے آگے کھڑے ہو سکتے وہ کمپرمائز ہوتے ہیں اور کمپرمائز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص جب دل صاف ہو نیت صاف ہو اور یہ پتہ ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ نواز شریف ہوتا ہے جب نیت خراب ہو جب بزدلی ہو جب چوری ہو تو پھر یہ حال ہوتا ہے معافی دے دیں استیفہ لے لیں لیکن عوام یہ معافی اور استیفہ قبول نہیں کرتی اگر آج آپ کا استیفہ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے یہ جرم یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں نواز شریف تو سرکرو ہو رہا ہے چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر آزم بننے جا رہا ہے اور آپ لوگ سازشی چہرے یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور یہ جو استیفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں یہ بزدلی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کانٹروورشل فیصلے دیئے ہیں اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا الیکشن کمیشن کے ذوابت ہیں پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں اور وہ جو گالی دے وہ جو دھمکی دے وہ جو گربان پکڑے وہ الیکشن نہ کرائے سہی وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک سکتا تھا تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اتنی ڈیموکرسی جو اس کے دماغ میں ہے نو مئے کے مجرم تم پارٹی الیکشن کراو یار بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے تم سے بلے کا نشان چھینہ کیوں ہے کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے تو تم انتخابی مہم کونسی لڑنے جا رہے ہو تم نے جنرل الیکشن کونسا لڑنا ہے یہ تماشے اور یہ مزاق جو ہے نا اور یہ ان سب کے لیے یہ ان سب کے لیے لمعہ فکریہ ہے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس نے ایک نہ ایک دن اپنی حقیقت سامنے لانی ہے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو ہو سکتا ہے آپ کیسے سمجھ رہے ہوں آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اگر آپ نے اس اختیار کو بدنیتی پہ چوری پہ بدنیتی پہ استعمال کیا تو اس کا انجام اجازو لیسن اور مظاہر علی نکوی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے کام اپنے عمال خراب ہو اور دوسروں کو تم اس قسم کی آپ باتیں کریں مجھے آج بھی وہ وقت آ دی جب اجازو لیسن صاحب مونٹرنگ جج بنے تھے پینما کے اور ہیرے تلاش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے کدھر ہیں وہ ہیرے کدھر ہیں مونٹرنگ جج کے تمام تقاضے جو وہ اس وقت باتیں کرتے تھے جن الکاب سے پکارتے تھے آج استیفہ دے کے سمجھتے ہیں کہ ختم عوام بھول جائے گی پاکستان کی ساری باتیں بھول جائیں گے آپ کو اپنے ایک ایک عمال کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ پہ لگے ایک ایک الزام کا بھی جواب دینا پڑے گا اور ابھی جو ریفرنس مزاہد علی نکوی صاحب کے خلاف سپریم جیدیشل کاؤنسل میں اس وقت فیلڈ میں ہے وہ واپس نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے آج یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ کے آپ اس طرح کر کے عوام سے اور ملک سے مزاق نہیں کر سکتے اگر اختیار ہے تو اس کو امانت سمجھ کر استعمال کریں الیکشن کمیشن کے قائد و زوابت اور کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت نے پاکستان میں کرانے ہیں اگر ان کو انتخابی نشان چاہیے چاہے وہ بیٹسمن ہو چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ کوئی بھی نشان ہو کوئی بھی جماعت ہو آپ نے وہ الیکشن کرانے ہوں گے اور اگر اس بات کو بنا کر لادلے اور سہولتکاری کی گئی تو انجام آپ کے سامنے عالی عدالت کے سپریم کورٹ کے دو ججز جو ساتھ جو ہو رہے وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے ہر فیصلے کا اس منصب پہ بیٹھے ہر فیصلے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا تاریخ کا وہ حصہ بن سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کبھی بھی نہیں کھو گا